احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیتِ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادقہ علیہ السلام اِنَّا شَدَّ النَّاس بَلَا الْأَنْبِيَا سُمَّ الَّذِينَ يَلَوْنَهُمْ سُمَّ الْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً لوگوں میں سے سخت ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے اور اس کے بعد عوصیاء کی سخت آزمائش ہوتی ہے اور ان کے بعد والے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کتاب ہے کافی شیخ کلینی جل نمبر تین صفحہ نمبر 633 اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ محمد اور آل محمد کے فضائل کو جان لیں تو محمد اور آل محمد سب سے زیادہ اس روح زمین پر فضیلت رکھتے ہیں پس سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش اس جہاں میں محمد اور آل محمد پر نازل ہو اور اس کے بعد سب سے زیادہ مصیبت ان شیعان پر آئی جو شیعہ ناصر بنے محمد اور آل محمد کے شریف بنے ساتھی بنے جنہوں نے وہی حدف بنایا جو حدف محمد اور آل محمد نے بنایا جارتِ آشورہ کی یہ جملے ہیں لَقَدْ عَزُمَ مُسَابِبِكُمْ میں اس عظیم مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا امام جو مصیبت آپ سب پر نازل ہو آشورہ کی مصیبت روزِ آشورہ کی مصیبت عظیم مصیبت شمار کی گئی آزمائش اگر مومن کے لیے ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور کفار کے لیے آزمائش عذاب کے باعث اور انسانِ کامل کے لیے آزمائش مراتب بلند کرنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ انسانِ کامل تبھی ارادہ کرتا ہے جب خداوندِ عالم ارادہ کرے تبھی امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں قلوبنا اوئیتن لی مشیط اللہ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَئِنَا ہمارے دل خدا کی مشیط کی جگہ ہیں پھر جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں پھر جو مصیبت محمد اور عالم محمد پر آتی سکترین مصیبت ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ مقام کے لحاظ سے سب سے اعلی مقام محمد اور عالم محمد کا ہے میں معصومہ معصومہ کم کے لیے آئے ہیں السلام علیہ کے یا معصوم الممتنہ ممتنہ امتنہ کللہ امتنہ کللہ قبل ان تخلق فوجدک سابران سلام ہو تم پرے معصومہ سلام علیہ کہ خدا نے آپ کا امتحان لیا ہے آپ کی خلقت سے پہلے اور خدا نے آپ کو ثابت قدم پایا بس انسان کامل کے لیے مصیبت جمال اور کمال کی حیثت رکھتی ہے یہ کربلا ہمیں سمجھاتی کہ انسان کامل مصیبت میں شکر بجالا تھا آپ محمد اور عالم محمد کی پوری زندگی دیکھ لیں جتنی زیادہ مصیبتیں ہوں گی اتنا زیادہ ان مصیبتوں پہ شکر بجالا تھیں تبیر محمد حسین علیہ السلام بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نحمد ہو اللہ ما یسیب ہم حمد بجال آتے ہیں شکر بجال آتے ہیں ان مصیبتوں پہ جو خدا نے ہم پہ نازل کی ہر انداز دیکھیں عرفان دیکھیں ہر مصیبت جو خدا و عالم کی طرف سے آتی ہے وہ انسان کامل اسے جمال اور کمال سمجھتا ہے نظر آشورہ کے جب الحمدللہ علیہ عظیم رضیتی تمام تعریف اس خدا پر ہے جس نے عصیم مصیبت نازل کی عصیم آزمائش نازل کی الحمدللہ حمد الشاکرین اسے یہ ہستیاں مصیبت کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں تین لوگ ہیں ایک صرف دنیا دار ہے اس کے لئے عظمائش ہے ایک عذاب کے طور پر ایک دیندار ہے اور دنیا دار دونوں ہے اس کے لئے مصیبت گناہوں کا کفارہ اور انسان کامل کے لئے مصیبت انسان کامل کے لئے مصیبت جمال اور قرب خدا اور قصورتی کا باعث ہوتی انسان کامل مصیبت کو جمال کرا دیتا ہے قرب خدا کا باعث کرا دیتا ہے تبیہ محمد صلی اللہ علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ارجو میں امید رکھتا ہوں یکونا خیرا میں خدا سے بہترین امید رکھتا ہوں بہتری کی امید رکھتا ہوں ماں راد اللہ ہوگی جو بھی خدا ہمارے بارے میں رادہ کرے چاہے ہم قتل ہو جائیں چاہے ہم زندہ رہیں دونوں صورتوں میں میرا خدا سے خیر کی میری خدا سے خیر کی امید خدا نے جو بھی مؤین کیا جس بلا جس بلا کو بھی مؤین کیا خدا بند عالم نے بس ہم امام یہ کہنا جاتے ہیں ہم خدا کی مشیط کی جگہ ہیں جو بھی ہمارے لئے خدا چنتا ہے ہمیں وہ قبول ہے اور خیر سمجھ کے قبول کرتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم ترق ما رائیت اللہ جمیلہ ایک اوفے میں کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ میں نے جمالِ خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا شریکت الحسین کا آجاتا یا امام حسین شہادت کے قریب ترق تلخلق خدا میں نے پوری مخلوق کو ترق کیا ترر لکی ہوا تیری چاہت میں میں نے اپنے یتیم امنی خاندان کو یتیم بنایا تاکہ تجھے تجھ تک پہنچ سکو جناب سقینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایک تیرہ سالہ بچی جب کوفے کے بازار میں ایک خدبہ دے رہی ہے ایک کوفہ والو خدا نے تمہیں ہمارے ذریعہ آزمایا اور ہم میں تمہارے ذریعہ آزمایا اور ہم پر کیا خوصورت آزما اس تھی خدا بند عالم بس یہ ہستیاں امام کے شریک بنی شریکت الحسین شریکت الحسین شریکت الحسین اور شریکت الحسین یہ نہیں کہا اسلام زندہ کرنے کا حدف اسلام کے اصولوں کو زندہ کرنے کا حدف جو امام حسین علیہ السلام کا تھا وہی حدف جناب زیدم نے جناب علی اکبر نے حبیب ابن مظاہر نے زہر ابن قین نے جون ابن مالک نے سب نے یہ حدف بنا کہ ہماری موت اسی پر ہونی چاہیے جس پر امام حسین کی موت ہو جس طرح امام چاہتے ہیں اسی طرح موت ہونی چاہیے جس طرح ہماری زندگی ہو جس طرح امام چاہیں اس طرح ہماری زندگی ہو جس طرح موت امام چاہیں اس طرح ہماری موت کربلا سکھاتی ہے کہ امام کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے امام کے مطابق مرنہ اس انسان کامل کے ساتھ ایک مومن خاص جڑتا ہے جو خود کو اس مصیبت میں اس بلا میں شامل کرتا ہے جو مقربین پہ نازل ہوتی ایمان والو انسار اللہ بن جاؤ ایسا کی مدد کرو خدا توحید کے سلسلے میں حواریوں نے کہا نہم انسار اللہ ایسا علیہ السلام ہم ہیں توحید کے سلسلے میں ہم تمہارے مددگار ہم ہیں تمہارے شر ہدف میں شریک اسی طرح کا وعدہ کربلا والوں نے بھی کیا نہم انسار اللہ ہم ہیں اے محمد صلی اللہ ہم ہیں انسار اللہ طبیعہ محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي لَا عَالَمَ أَصْحَابُنَا اَوْفَا وَلَا خَيْرًا مِنَا أَصْحَابِ میں نہیں جانتا کہ میرے جو اصحاب ہیں اس سے باوفا ترین اصحاب میں نے نہیں دیکھ وَلَا خَيْرًا اور نہ ہی اپنے اصحاب سے بہتر کوئی صحابہ پاتا ہوں وَلَا أَحْلُ بَيْتٍ عَبَرْ اور نہ ہی میں اپنے احل بیت سے زیادہ نیکو نیکوکار تر حق تک پہنچنے کے سسلے میں حق کے سسلے میں مددگار میں کسی اور کو پاتا ہوں اسے ہماری مجالس ہماری ازاداری ہمارا گریہ کربلا ہم سے تقاضہ کر دی ہے کہ ہمارا گریہ حق کو حق کو پہنچانے کے سسلے میں ہو حق پہنچانے کے سسلے میں ہو نیک بننے کے سسلے میں ہو کہ ہمارا گریہ ہمیں نیک بنائے عادل بنائے عالم بنائے فَجَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا خدا تمہیں بہترین جزا دے تم میں سے ہر ایک شخص کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اس رات کی تاروخی تاریکی میں چلا جائے مجھے تنہا شوڑ کے چلا جائے یہ لوگ یہ قوم یہ زیدی قوم صرف مجھے قطر کرنا چاہتے ہیں اب انساراللہ اٹھتے ہیں ان انساراللہ میں سے جنابِ عباس اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں لِمَنَا فَلْظَالِقِ امام یہ کیوں ہم کرے کیوں ہم آپ سے جدا ہوں کیوں ہم الگ حدف بنائے اپنا لِنَبِ کی عبادت تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں لَا عَرَانَ اللَّهُ ذَلِقَ بَدَا خدا ایسا دن نہ دکھا امام کہ ہمارا ایک لمحہ بھی آپ کے ناصر بنے بغیر گزر فَقَبَحَ اللَّهُ الْعِيشَ بَعَدَقِ امام وہ زندگی بری بن جائے جو آپ کے بغیر زہیر ابنِ قین کیا شخص تھا جنگ سفین میں امام علی کے خلاف لڑنے والا عثمانی مذہب کا پورے کافلے میں حج کے لئے نکلا ہے اور ارادہ کیا ہوا ہے کہ امام جہاں بھی ملیں گے میں نہیں ملوں گا میں سامنا نہیں کروں گا امام کو اور ایک جگہ آتی ہے جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے زہیر بھی وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں امام بھی وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں امام قاسد بھیجتے ہیں اور قاسد جب کہتا ہے کہ امام حسین نے بلایا ہے نوازِ رسول نے بلایا ہے تو سوچنے لگتے ہیں بیوی نے کہا سوچتے کیوں ہو رسولِ خدا کو کیا جواب دینا ہے خدا کو کیا جواب دینا ہے رسولِ خدا کو کیا جواب دینا ہے نوازِ رسول کے پیغام پر تم ملنے نہیں جاؤ شرمندہ ہوا پھر امام کے کھیمے میں آیا امام نے زہر کو مومنِ آلِ فرعون کہا ہے کہ تم اس امت کے مومن تم نے مومنِ آلِ فرعون کا کردار ادا کیا کہ جب زہر نے خدبہ دیا احتجاج کیا یزیدی فوج کے سامنے لوگو نوازہ رسول کی نصرت کرو عمر بن سعید کے سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کی احانت کی ہے عبیداللہ بن زیاد کی مدھو سرائی کی ہے اولاد فاطمہ سلام علیہ کی محبت اور مودد اور نصرت لازم قرار دی گئی شمر نے زہر کی جانب تیر پھینکا اور کہا خاموش ہو جاؤ زہر نے فرمایا یقین رکھتا ہوں کہ تم بڑی زلت اور خاری کا سامنا کرنے والے وجہ میں کیونکہ نوازہ رسول کو قتل کرنے آئے زلت اور خاری تیرہ مقدر بنے امام حسین نے ایک اصحابی کو زہر کی جانب بھیجا اور کہا کہو سے لوٹاؤ اقبل لوٹاؤ فالا عمری مجھے میری زندگی کا قسم اس امت کا اگر مومن مومن ہے مومن آل فرعون جیسا تو وہ تم ہوئے زہر یہ ہے ازاداری یہ ہے تأیین کہ کربلا والوں نے سمجھا کہ امام ہم سے کس طرح راضی امام کے حدف کو سمجھا پھر اس حدف کو سمجھ کے اپنا حدف بنا لی فرماتے ہیں امام کہ جس طرح مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت کی پوری طرف پیغام پہنچا ہے تم نے بھی اس قوم کو وہی پیغام پوری طرح ادا کر دی وہ نے آل فرعون جیسا کردار ادا کی لہو نفع نصیح کی نصیحت یہ پیغام صحیح جو پہنچایا ہے یہ انہیں نقابلے دی زہر نے شریک کیا اپنے آپ کو یہ ہوتی ہے ازاداری یہ ہوتا ہے شیعہ بننا کہ انسان اس گریے سے اس حدف سے اس حدف کو سمجھ کے معرفت ہو کے معرفت حاصل کر کے ایک بڑی قربانی کے لئے اپنے امام کو تیار کر دے امام کے ساتھ ہو جائے اور امام اسے گیرنٹی دے رہے ہوں کہ تم جنتی ہو بلکہ تم نے مومن آل فرعون جیسا کردار ادا کیا ہے اسکربلا ہمیشہ بنانے آئی گریہ ہماری ذمہ داریوں کو متعین کرنے آیا جناب جون نے خود کو سکنیوں کے ساتھ شریک کی جون ابن ابی مالک جون کی عمر نوے سال تھی روزِ حاشور امام حسین علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوئے تاکہ شہادت کی اجازت مانگی جائے نوے سال کا ایک بوڑھا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے امام نے ایک سو پچاس دینار میں امام علیہ السلام نے اسے انہیں خریدا ابو ذر کو توفے جناب ابو ذر کو توفے میں دیا جناب ابو ذر کی وفات کے بعد احل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے خوش نصیب تھے کہ پورا سفر کربلا کا یا مدینہ سے لے کے مکہ تاکربلا تاکہ سفر امام کے ساتھ کیا امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ شہادت کی اجازت مانگی جائے امام علیہ السلام نے فرمایا جون تم ہمارے ساتھی بنے جب ہم پر سکتی نازل ہوئی تھی تم ہمارے ساتھی بنے ہو بنے تھے جب ہم پر سکتی نازل نہیں ہوتی نرمی والا دور تھا اب ہم پر سکتی نازل نہیں اب ہم پر سکتی نازل ہوئی ہے سکتیوں والا دور ہے اب چلے جاؤ جو ان نے کہا امام کیسے ممکن ہے کہ نرمی والے دور میں آپ کا ساتھ دوں اور سکتی والے حالات میں آپ کو تنہا کر جاؤں اے امام میرا رنگ سیاہ ہے میرے بدن سے بدبو آتی ہے حسب و نصب کے لحاظ سے میں حبشی ہوں لیکن مجھے اجازت دیں کہ شہید ہو جاؤں میرا رنگ سفید ہو جائے میرا بدن خوشبودار ہو جائے میرا حسب و نصب بلند ہو جائے امام امام علیہ السلام نے اجازت دی امام علیہ السلام نے اجازت دی اور جب شہید ہوئے تو امام علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا کیا امام ایک غلام کو کیا حیثیت دے رہے امام کے کریکٹر کو امام کے کردار کو بھی ذرا دیکھیں کہ اسلام کو کیسے زندگی دی ہے امام علیہ السلام اسلامی وصولوں کو کہ ایک حاکم ایک امام ایک لیڈر کو ہونا کیسے چاہیے اور جو ہی امام ان کے سر کو گود میں رکھتے ہیں جون خوش ہو جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم بیز بجہو خدا ان کے چہرے کو روشن کر دے ان کے رنگ کو سفید کر دے وطیب ریہو ان کے بدن کو خوشودار بنا دے وَحَشُرُهُمَا مُحَمَّدِ وَعْلِ مُحَمَّدِ وَحَشُرُهُمَدِ وَعْلِ مُحَمَّدِ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان کی لاش دس روز تک کربلا کی زمین پر پڑی رہی کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان کے لاشے کو اٹھائے اور ان کے لاشے سے خوش بغاتی تھی جو امام نے دعا کی تھی اس کے مطابق ان کے بدن سے ان کے لاشے سے خوش بغاتی کیوں نہ خوش بغاتی ہو صحیح ازدار بن کے صحیح امام کے حدف کو سمجھ کے پھر اس حدف پہ پورا اتر کے جان دی امام امام علیہ السلام توحید کو زندہ کرنے کے لیے اسلام توحید کے اصولوں کو زندہ کرنے کے اسلام کے اصولوں کو زندہ کرنے کے ایسے شریک بنے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام جنابی علی اکبر پوچھتے ہیں بابا حق پر نہیں ہیں کہ کیوں نہیں حق پر ہیں موت ہم پر آکے پڑے یا ہم موت پر جاکے پڑے کوئی فرق ہی نہیں بابا جان حدف ہمارا حق ہے بابا جان تو موت ہمیں پا لے ہمیں کوئی غم نہیں جناب زینب سے نام لگے اپنے جب بچے شہید ہوتے ہیں تو روتی نہیں گریہ نہیں کرتی تاکہ لشکر میں مایوس ہی نہ حدف عزیم تھا اتنا صبر تلہ زینبیہ پہ اپنے امام کا سر کٹتا ہوا دیکھتی اور کوفہ اور شام میں جناب زینب سناولیہ کا کردار بڑا ہی عام شام کے دربار میں جب یزید نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا کہ خدا نے ہمیں کامیاب کیا آپ کو رسوا کیا جناب زینب سلام علیہ کردی ہوں جمعات دیکھیں تمام تعریف اس خدا کے لئے جو کائنات کا پروردگار ہے اس عظیم مصیبت پہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِهُ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ قَذَالِكَ اِقُولُ خدا نے سچ کہا اپنی قرآن میں ناتے کے قرآن دیکھیں قرآن سُمَّقَانَ عَاقِبَتُ اللَّذِينَ سورہ روم کی آیت نمبر دس جناب زینب نے پڑھی سُمَّ عَاقِبَتُ اللَّذِينَ سُمَّقَانَ عَاقِبَتُ اللَّذِينَ سَاؤُ السُو پھر برا انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے برائیں انجام دی خدا کی آیات کا کجھٹلایا اور ان کا مزاق اڑایا تم خدا کی آیات کا مزاق ہمیں کہے تو ناکام تو تم ہوئے آزان دیکھ لو اس میں گواہی تم ہمارے دانا کی دیکھتے ناکامی تمہارے نصیب میں ہوئی ہر قردار دیکھیں یہ ذمہ داریوں کا تعین بھی ہم کرتے جائیں محرم ازاداری گریہ مجالس ہن کیا صحیح پیغام کو مقصد حسین کو پہنچانا جو مقصد حسین امام حسین کا جو مقصد تھا جنب زینب نے امام زینالعبطین اپنے خدبات کے ذریعے پہنچایا ازنن تھا یا عزیب کیا تو نے یہ گمان کر دیا یا عزیب کہ تو نے ہم پر زمین اور آسمان کو دھنگ کر دیا یہ گمان ہے دیرا ہم پہ کوئی زمین اور آسمان کر نہیں ہو بس ہمارے ساتھ کنیزوں والا سلوک کر پہ تمہیں ہمیں زلیل کر دیا بلکل نہیں کیا خدا نے ہمیں زلیل کیا اور تمہیں کرامت دی کیا قول ہے خدا کو تو بھول گیا کہ رسوائی کنے ہیں عذاب کنے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ فِرْ جنب زینب نے سورہ عمران کیا ہے تمروان سیونٹی ایٹ کی تلاوت پر ہرگز کافر لوگ گمان یہ نہ کریں کہ ہم انہیں محلت دیتے ہیں یہ بہتر ہے ان کے لئے صرف ہم محلت دیتے ہیں انہیں تاکہ وہ گناہ کو زیادہ کریں اور ان کے لئے دردناک عذاب تو ہمیں ناکام سمجھ رہا تھا تو سمجھ رہا تھا کہ آسمان اور زمین ہم پر سمجھ ہیں بالکل نہیں یہ جو دھیل تمہیں مل رہی ہے یہ عذاب کے زیادہ ہونے کا باعث ہو کیا مضبوطی ہے شریکت الحسین کی مضبوطی ذرا دے اتنی عظیم مصیبت کے بعد اتنا عظیم خدبہ دینا اتنا صحیح طرح سے مقصد پہنچانا ذرا اندازہ لگائیں امن العادل کیا یہ عدل میں سے ہے کہ ابن طلق آئے عزاز شدہ کے بیٹے کہ تیری کنیزیں تیری عورتیں تیرے گھر میں رہیں اور رسولِ خدا کی بیٹیاں وَسُوْقُ كَبْنَا تو رسول اللہ صبح آیا رسولِ خدا کی بیٹیاں اولاد بچیاں بازار میں قیدی بن کر آئیں بازار میں ان کو گھمایا جائے تحدو بہن ان سے دشمنی کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر تکلیفیں دے کے گھمایا جائے کہ یہ عدالت پوری طرح مقصد حسین کو کہ تم اسلامی حاکم نہیں اگر تمہارے جیسا حاکم آجائے اسلام پہ تو اسلام پہ فاتح ہونی چاہیے اسلام نقصان میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خدا سے رابطہ کرتے ہیں توحید کی طرف فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقِيمِ میں خدا سے ہی رجوع کروں گی خدا سے ہی شکایت کروں گی وَعَلَيْهِ الْمُوَوَلْ کیونکہ اسی پہ اعتماد کرتی ہیں فَقَيْدُ قَوَاسِ تِرِي چَال بڑی وسیع تھی وَنَا سَوْجَدْ بھرکور کوشش کر لے فَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو اور وحی کو نابود نہیں کر سکتا سکلین کو ختم نہیں کر سکتا تو سنتِ رسولِ قدر کو ختم نہیں کر سکتا سنتِ رسول کو ختم نہیں کر سکتا اور قرآن کو ختم نہیں کر سکتا یہ ہے حدف کرو اور اندازہ لگائیں کہ ہماری مجالس میں قرآن اور اہل بیت اور سنتِ رسولِ قدر کونا تھی اس کو ہی اس کو ہی ہم سی طرح ہو جائیں تب ہم بنیں گے شریق الحسین اور اسی طرح حریق الحسین محمد ابن بشیر حضرمی کہ شبعہ شور کون تک پیغام آئے کہ آپ کے بیٹے قیدی بن چکے ہیں ابن اجاز نے قید میں کر لی امام تک قبر پہنچی امام کچھ پیسے لے کے بشیر ابن حضرمی تک پہنچے اور کہا تمہارے بیٹے کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے پیسے لو اور جلدی جاؤ اس کی رہائی کے لئے کچھ کرو بشیر ابن حضرمی گریہ کرتے ہو فرماتے کہ امام مجھے ست سے زیادہ عزیز آپ ہو میرے بیٹے سے زیادہ عزیز آپ ہو میرے امام آپ مجھے اپنے آنکھ سے زیادہ نہ کیجئے اقلتنی سباہ اقلتنی اس الاسباہ حیین مجھے اس بیعدان کے درندے چیر پھاڑ لیں زندہ اگر میں آپ سے زیادہ ہوں آپ کی بغیر زندگی کو میں بری زندگی سکتا ہوں امام ہم بھی آپ کے بغیر ہمارا بھی گزارہ نہیں آپ کے بغیر ہم بھی نہیں جی سکتے ہم آپ کے بغیر آپ کے حکم کے بغیر بس امام ہمیں اپنا ناصر بنا لیجئے ہمیں اپنے آپ کے اپنے قریب کر دیجئے اس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں صحیح گریہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو گریہ امام حسین ہم سے چاہتے ہیں جو گریہ ہم ہم سے امام زمان علیہ السلام چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین سیالم اللذین ظلم و اید اللہ صلی اللہ علیہ محمد مجھوائی